اسلام علیکم آج ہم دعا کی فضیلت کیا ہے دعا کے بارے میں حدیث شریف میں کیا لکھا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو حدیث شریف میں روایت ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مقص ہے اللہ سے جب بھی آپ دعا مانگیں اس طریقے سے مانگیں کہ آپ کو یقین ہو کے بس دینے والا بڑا رحمان ہیں بڑا رحیم ہیں وہ ضرور آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا اور آپ کو جو چاہیے وہ ضرور دے گا اللہ سے دوست دعا مانگنا بڑی عظمت والا عمل ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کو بہت پسند آتا ہے تو لہٰذا جب بھی دعا مانگیں دل سے مانگیں گڑ گڑا کے مانگیں عزیزگی سے مانگیں کیونکہ اللہ رب العزت دینے والا ہے بس آپ کو مانگنا آنا چاہیے اللہ کو جو بندہ گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے آپ سوچ سکتے دعا سے زیادہ عظمت والا عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی چیز جو تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے سوچئے کہ کون نہیں چاہتا کہ اس کی تقدیر بلند ہو اور اسے اللہ اپنی ہر نیامت سے مالا مال کرے تو اس کے لئے آپ نے دعا مانگنا لازمی ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کی تقدیر کو چمکا سکتی ہے بدل سکتی ہے دعا کے لئے آپ جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا یہ سنت طریقہ ہے آپ ہاتھ اٹھا کے اپنی رب کی بارگاہ میں ایک فقیر بن کے بیٹھ جائیے بس اللہ سے گرگڑا کے دعا کیجئے ہاں لیکن یہ کبھی نہیں آپ کو کہنا چاہیے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا یا میں جو دبی دعا مانگتا ہوں وہ دعا خبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ پاک ہر دعا سنتا ہے خبول ہونا نہیں ہونا یہ باتیں الگ ہیں کیونکہ کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ آپ کی خبول فرما دیتا ہے کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جس کے بدلے میں اللہ آپ کی کوئی جو مصیبت آنے والی ہے اسے ٹال دیتا ہے کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو خبول نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے بدلے میں اللہ آپ کو آخرت میں دیتا ہے دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند آتا ہے لہٰذا آپ لوگ دعا اس طریقے سے کیجئے کہ آپ کا رب سننے والا ہے اور آپ کی دعا یقیناً وہ خبول کرنے والا ہے یہ جذبے کے ساتھ کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رب بڑا حیاء کرنے والا ہے اور بڑا سقی ہے تو لہٰذا آپ اس کی بارگاہ میں ایک فقیر کی طرح التجا کیجئے پھر دیکھئے کمال رحمان سے مانگ رہے ہو آپ مایوس نہیں ہونے دے گا وہ آپ کو جب بھی آپ دعا کرے تو اللہ کی تعریف سے شروع کیجئے نبی پاک پر درود بھیجئے اور پھر اپنی حاجت رکھئے اور جب بھی دعا کرے بس یہ سوچ کے دعا کیجئے کہ دعا تو بس سو فیصد خبول ہونی ہے سو فیصد اللہ میری دعا خبول کرنے والا ہے پھر آپ دیکھئے کمال اور ہمیں آپ کی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں موسیقی موسیقی